ایک بار اکبر جو راجہ ہے وہ سو رہے تھے ان کو بہت پیاس لگی تھی تو انہوں نے مین بھی اولا کوئی پانی دو گئے ملک کوئی پانی دے گا مجھے تو پھر وہاں اکبر جہاں تھا ان کے کمرے کے بعد کوئی نوکر کام کر رہا تھا تو اس نوکر نے پانی دے دیا اکبر نے پی لیا تو تھوڑی دیر بعد ان کی طبت خراب ہونے لگی تو اکبر نے وید کو بھلایا علاج کروانے کے لئے پھر وید آئی تو وید جب ان کا علاج کر دیتے تو وید نے بولا کہ آج صبح کس کا مو دیکھ لیا جیسے ہی آپ کی طبت خراب ہو گئی پھر اکبر نے بولا کہ دیکھو اس نوکر کا مو دیکھ لیا میں نے تو اس کے وجہ سے میری آج یہ حالہ تھا اس کو جیل میں ڈال دو اب بیربل وہاں باہر تھا تو بیربل نے یہ سا باتیں سن لی بیربل اندر آیا اور پھر بولا کہ کیا ہوا ہمارا آج اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو پھر اکبر نے بولا کہ اس جو نوکر ہے میرا اس کا چہرہ دیکھ لیا اور پھر میں یہ حال آتا ہے آج تو اس کو میں نے جیل میں ڈال دیا ہے تو بیربل نے بولا آپ نے اس کا مو دیکھ لیا تو آپ کی طبیت خراب ہو گئی لیکن اس نے آپ کا مو دیکھ لیا تو اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا بہت برا ہوا تو راجہ کو گلتی کا احساس ہوا اس کی گلتی کا احساس ہوا اور پھر اس نوکر کو جیل سے نکال دیا اور اس سے معافے مانگی شکری